ٹیومر ہماری باڈی میں بننے والی گلٹی یعنی لمب کو کہا جاتا ہے ٹیومر کی فرمیشن سیلز کی ابنارمل گروتھ کی وجہ سے ہوتی ہے یاد رہے کہ ٹیومر ہماری باڈی کی کسی بھی لوکیشن اور آرگن میں ڈیویلپ ہو سکتا ہے اس کے علاوہ ٹیومر کا سائز بھی الگ الگ ہوتا ہے یعنی کچھ ٹیومر سائز میں بہت چھوٹے ہوتے ہیں جیسا کہ پیپیلومہ اور کچھ ٹیومرز کافی بڑے سائز کے ہو سکتے ہیں جیسا کہ لائپومرز وغیرہ عام طور پر ٹیومرز کی دو ٹائپس ہوتی ہیں بینائن ٹیومرز، میلگنین ٹیومرز بینائن ٹیومرز ایسے ٹیومرز ہوتے ہیں جو صرف ایک ہی لوکیشن پر آور گروتھ بناتے ہیں یہ ٹیومرز جسم کے باقی حصوں میں نہیں پھیلتے اس لیے ان کو نون کینسرس ٹیومرز بھی کہا جاتا ہے بینائن ٹیومرز زیادہ تر حاملیس ہوتے ہیں اور انہیں کسی قسم کی ٹریٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہوتی لیکن بعض اوقات بینائن ٹیومرز سائز میں کافی بڑے ہو جاتے ہیں اور آس پاس موجود آرگنز پر پریشر ڈالنے لگتے ہیں جیسا کہ میرنجیومرز ایسے ٹیومرز کو سرجری کے ذریعے ریموف کرنا ضروری ہوتا ہے سیکنڈ ٹائپ کے ٹیومرز جنہیں میلگنین ٹیومرز کہا جاتا ہے کافی ڈینجرس ٹائپ کے ٹیومرز ہوتے ہیں ان کو کینسرس ٹیومرز بھی کہا جاتا ہے یعنی یہ ٹیومرز اپنے آس پاس کے ٹیشو میں پھیلنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ان ٹیومرز میں سے کچھ سیلز الگ ہو کر لیمفیٹک ویسلز یا پھر بلڈ ویسلز کے راستے باڈی کے دوسرے آرگنز میں بھی ٹریول کر جاتے ہیں اور جس آرگن میں جاتے ہیں وہاں پر بھی ملٹیپلائے ہو کر ٹیومر بنا دیتے ہیں جب میلگنین ٹیومر کسی دوسرے آرگن میں شفٹ ہو جاتا ہے تو پھر اس کنڈیشن کو میٹا سٹیسز کہا جاتا ہے میٹا سٹیسز کو ٹریٹ کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ اس کنڈیشن میں ٹیومر بننے والے کینسر سیلز پوری باڈی میں ٹریول کر جاتے ہیں چلیں آپ دیکھتے ہیں کہ ٹیومر بنتے کیسے ہیں ہماری باڈی میں مسلسل نیو سیلز بنتے رہتے ہیں اور اولڈ سیلز ڈسٹرائے ہوتے رہتے ہیں عام طور پر نیو سیلز کی بننے اور پرانے سیلز کی ڈسٹرائے ہونے کی ریشو برابر ہوتی ہے جس کی وجہ سے باڈی میں سیلز کا بیلنس منٹین رہتا ہے اور باڈی پراپر فنکشن کرتی رہتی ہے جبکہ ٹیومر کے کیس میں بننے والے سیلز ضرورت سے زیادہ تیزی سے ملٹیپلائے کرتے ہیں یعنی کہ ان سیلز کا کام بس اپنی نمبرنگ انکریز کرنا ہوتا ہے جب یہ سیلز کسی لوکیشن پر بہت زیادہ آور گروتھ کر جاتی ہیں تو اس طرح پر لمب یعنی کہ گلٹی سی بن جاتی ہے جسے ٹیومر کہا جاتا ہے ٹیومر کیوں بنتے ہیں اس کی کوئی ایک کاؤس نہیں ہوتی یعنی ڈیفرنٹ لوگوں میں ڈیفرنٹ کاؤس کی وجہ سے ٹیومر کی فرمیشن ہو سکتی ہے جیسے کہ کسی جین میں میوٹیشن ہو جانا بینائن ٹیومر کی کوئی سمٹمز نہیں ہوتے جبکہ میلگنین ٹیومر اپنی لیٹ سٹیجز میں جا کر کوئی سمٹمز شو کرتے ہیں جیسے کہ تھکاوٹ کا ہونا بینہ کسی وجہ سے وزن کا کم ہوتے جانا بوک کم لگنا سردی لکھ کے بخار ہونا رات کو پسینے آنا اور رمپ والی جگہ پر درد ہونا وغیرہ ٹیومر کو ڈائگنوز کرنے کے لیے ڈیفرنٹ میتڈز یوز کیا جاتے ہیں جس میں سب سے مین پروسیجر بائیوپسی ہوتا ہے بائیوپسی کے پروسیس میں ٹیومر سے ٹیشو سیمپل کو ایکسٹریکٹ کر کے لیب میں ٹیسٹ کیا جاتا ہے کہ ٹیومر کس ٹائپ کا ہے اور کتنا خطرناک ہے اس کے علاوہ ٹیومر کو دیکھنے کے لیے ایمیجنگ ٹیسٹ بھی پرفارم کیے جاتے ہیں جس میں سی ٹی سکین ایکس رے پی ای ٹی اور ایم آر آئی شامل ہیں عام طور پر بینائن ٹیومر کو ٹریٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی لیکن اگر کوئی بینائن ٹیومر پریشان کر رہا ہو یعنی زیادہ بڑا ہو اور پاس موجود آرگنز پر پریشر ڈال رہا ہو تو پھر ایسے ٹیومر کو سردری کے ذریعے ریموف کر دیا جاتا ہے اس کے علاوہ ملگنن ٹیومر کو بھی سردری کے ذریعے ریموف کیا جاتا ہے اور اگر ٹیومر یعنی کینسر جسم کے باقی حصوں میں پھیل چکا ہو تو پھر کیمو تھراپی، ایمینو تھراپی، اینڈ ریڈیشن تھراپی جیسی ٹریٹرمنٹس دی جاتی ہیں آج کیلئے اتنا ہی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئے مجھے اجازت دیں شکریہ اللہ حافظ